یہ کیا ہو گیا دوستوں کہ لیفٹ لیبرل گینگ چیخ پکار مچانے لگا پھر سٹیٹ بینک آف انڈیا کو کوسنے کا کھیل کوئی کہہ رہا ہے کہ اس بی آئی کا کھیل پکڑا گیا چناب نزدیک ہے دیکھئے کیا کیا ہو رہا ہے موڈی کو گھیرنے کی نئی ساجش نظر آنے لگی ہے کوئی سپریم کورٹ کے نام پر موڈی سرکار کو گھیر رہا ہے امرت کال پر سوال اٹھا رہا ہے کوئی موڈی فویہ میں اس قدر گرسط ہے کہ بتا رہا ہے کہ موڈی کو اچانک سے دو دن سے ڈر لگ گیا ہے کیا ہو رہا ہے کوئی بڑے بڑے جھوٹ کا کھلاسہ کر رہا ہے دیکھئے نا سارے تھم نیل دکھا رہا ہوں بس یہ سمجھ لیچے دوستوں کہ لیفٹ لیبرل گینگ کو موڈی کے خلاف سنجیونی مل گئی ہے مگر اس سنجیونی میں یہ سب سپریم کورٹ کی طرف امید بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں پورا کھیل ہے مگر اصلی سوال یہ ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ پر دباؤ بنانے کی کوشش ہے کیا یہ سارا نیرٹیب لوگ سبح چناف کو پربھاوت کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے آج ایک بہت بڑا کھلاسہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ساتھیوں نمسکار میں حریش چندر بڑھوار دیش میں چناف کا محول ہے راجنیتی پارٹیوں سے لے کر ٹیلیویشن چینلو اور سماچار پتروں میں چناف یہ مدہ ظاہر ہے ہونا ہی چاہیے ایسے میں دیش کا سپریم کورٹ بھی چناف کے رنگ میں رنگ چکا ہے سپریم کورٹ میں لوگ سبح چناو پر جو بہت دھک کشتی چل رہی ہے آج اس کشتی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ نے چودہ فروری کو ایک فیصلہ سنایا دوستوں بڑے دھیان سے سنیئے فیصلے میں کہا کہ 2018 سے ریزر بینک آف انڈیا دوارہ دیش میں جاری کیے گئے سب ہی الیکٹرول بانڈ ترنت بند کر دیے جائیں یہی آپ کو تھم نیل ابھی دکھایا نا سب طرف یہی ہنگامہ ہے لیکن دوسری طرف کے لوگ دکھانے رہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جو سکیم ریزر بینک آف انڈیا نے 2018 میں شروع کی اسے سپریم کورٹ نے 2024 میں بند کرنے کا آدیش کیوں دیا کہانی کا اصلی رہیس یہ اسی پانچ سال میں ہے پانچ سال پورا ہوتے ہی سپریم کورٹ نے کہہ دیا دوستو کہ الیکٹرول بانڈ سمدھانک نہیں ہے کیونکہ الیکٹرول بانڈ خریدنے والے لوگوں کے بارے میں جانکاری جنتہ کو نہیں دی جا رہی ہے اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ خریدے گئے الیکٹرول بانڈ کن کن راجنیتی دلوں کو دیے گئے سپریم کورٹ نے 14 فروری 14 فروری کو ہی فیصلہ دیا تھا یہ آدیش دیا کہ سٹیٹ بانک آف انڈیا جو ریزر بانک آف انڈیا کی طرف سے ان الیکٹرول بانڈز کو جاری کرتا ہے وہ اس سے جڑی ساری جانکاری 6 مارچ 2024 تک چناوائیوں کو دے دے اس میں الیکٹرول بانڈ خریدنے والوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانکاری دینے کو کہا گیا کہ یہ بانڈ کن کن پارٹیوں کو ملے اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی آدیش دیا دیکھئے کہ چناوائیوں 13 مارچ تک ساری جانکاری اپنی ویب سائٹ پر جنتہ کے لیے سروجنی کر دیں بڑا فیصلہ ہے لیکن 6 مارچ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی سٹیٹ بانک آف انڈیا نے سپریم کورٹ سے اپیل کی اور کہا کہ الیکٹرول بانڈز کے سب ہی آکڑے اس کے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ڈیٹا میں نہیں ہیں الیکٹرول بانڈز جن لوگوں نے خریدہ ہے اور جن پارٹیوں نے اسے کیش کروایا وہ سب ہی جانکاریاں کاغزوں میں سیل بند کر کے دیش کے الگ الگ ادھیکرد بانکوں میں رکھی ایسے میں ان آکڑوں کا پرچیوں سے صحیح صحیح ملان کرنا ایک جٹل کام ہے جس میں سمیہ لگے گا اور اس کے لیے سٹیٹ بانک آف انڈیا نے 30 جون تک کا سمیہ مانگا ہے لیکن جانتے ہیں کیا ہوا اس بی آئی کی سپیل پر جنہیت یاچکہ کرنے والے کون کون ہیں انجیوں جان لیجئے ای ڈی آر کومن کاؤز اس کے وکیل پریشاند بھوشن نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس بی آئی کو 30 جون تک کا سمیہ نہیں دیا جا سکتا ہے اس بی آئی 30 جون تک کا سمیہ لے کر لوگ سبحہ کے چناو کے دوران ان آکڑوں کو باہر نہیں دینا چاہتی ہے بڑے دھیان سے سنیے جو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ واجب مانگ ہے دراصل اس کے پیچھے کا کھیل کیا ہے اور اس کے بعد یہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ سپریم کونٹ کی اومان نہ ہے اس کے ساتھ یہ پشاند بھوشن نے ایس بی آئی کی خلاف مانہانی کی یاچکہ ہی دائر نہیں کی بلکہ ایس بی آئی کی اپیل کو بھی چنوٹی دے دی اب آگے کیا ہوا چیپ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی بینچ اب اس ماملے کی سنوائی سپریم کورٹ پر دباؤ بنانے کے لیے دوستو پورا کا پورا لیفٹ لیبرل ایکو سسٹم ایس بی آئی کے جو تیس جون کی ڈیڈ لائن مانگی ہے کہ اب کو تیس جون تک کا سمیہ دیا جائے اس کی خلاف ماحل بنانے میں لگ گیا جیسے سی پی آئی ایم کہہ رہی ہے کہ ایس بی آئی کو ہر حال میں یہ جانکاری چنوائیوں کو ابھی ترن دینی ہوگی کانگریس بھی جانتے ہی ہیں میدان میں کھوٹ پڑی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے اور اتنا ہی نہیں کولکتہ میں بینک کرمچاریوں کے یونین بھی اس کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں آپ دیکھئے کون کیا کہہ رہا ہے کر رہا ہے مقصد کیا ہے سپریم کورٹ میں ایس بی آئی کے تیس جون کے سمیہ پر جس طریقے سے پورا لیفٹ لیبرل ایکو سسٹم ہائی توبہ مچا رہا ہے اس کے پیچھے بھی اسی سسٹم کی رننیتی ہے دوستو اس ایکو سسٹم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ پہلے ایک جھوٹ کو کھڑا کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے پھر چناؤ کے سمیہ اس جھوٹ پر نیرٹیب بنا کر چناؤں میں مدہ بنایا جاتا ہے آپ یاد کیجئے 2019 کا لوگ سبح چناؤں رافیل کی جو خرید ہوئی تھی اس کی قیمت پر ایک جھوٹا مدہ گڑا گیا اور اس کے بعد کیسا بوال مچایا گیا تھا حالکہ آپ کو بھی پتا ہے دوستو کہ چناؤں میں کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں ملا اور آج جب لوگ سبح چناؤں قریب ہیں تو الیکٹرال بانڈ پر ایک جھوٹ کو سچ بنانے اور اس پر نیرٹیب بنانے کا پریاس چل رہا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مدہ کو 2024 کے لوگ سبح چناؤں کے لیے پیچھلے جیسے مرگی اپنے انڈے کو سیکھ دی الیکٹرال بانڈ کی خلاف ایڈی آر کی جنہیت یاچکہ میں آپ کو پورا کا پورا اتحاز دکھا رہا ہوں 12 اپریل 2019 سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ راجنیتی پارٹیاں ڈونیشن کے بارے میں ساری جانکاری چناؤں آئیوں کو دے اور سمیہ دیا گیا کب 30 مئی 2019 لوگ سبھا چناؤ تھا لیکن 2019 کے لوگ سبھا چناؤ ختم ہو جانے کے بعد یہ معاملہ شانک پڑ گیا لیکن جیسے ہی 2021 2022 میں کچھ مہتپورن ویدھان سبھا چناؤ آنے کو ہوئے اور اس میں کون سا مہتپورن ہے بتا دیتا ہوں اتر پردیش کا ویدھان سبھا چناؤ پھر سے یہی لیفٹ لیبرالی کو سسٹم جنہیت یاچکہ لے کر سپریم کورٹ پہنچ گیا اور اس پر 26 مارچ 2021 کو فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکٹرل بانڈ بند نہیں کیے جا سکتے ہیں اس سمیے کی بات بتا رہا ہوں اس کے بعد سے یہ بانڈ والا معاملہ پھر سے شانک پڑ گیا کیونکہ کوئی بڑا چناؤ نہیں تھا لیکن آپ دیکھئے جیسے ہی 2024 کے لوگ سبھا چناؤ کے قریب آنے کی آہٹ ستمبر 2022 میں الیکٹرل بانڈ کی یاچکہ کو سپریم کورٹ میں پھر سے زندہ کرنے کا پریاس کیا گیا ایک سال تک سپریم کورٹ میں اس یاچکہ پر کچھ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی لوگ سبھا چناؤ قریب آ گیا سمیہ سپریم کورٹ میں سنبائی شروع ہو گئی اور 16 اکٹوبر 2023 کو سپریم کورٹ نے سنبائی کرتے ہوئے پورے معاملے کو پانچ بینچ کی کھنڈ پیٹ کے پاس بھیج دیا اور جانتے ہیں اس کے باد کیا ہوا اس معاملے میں اس اپٹوبر کے آنت میں ہی سنبائی شروع بھی ہو گئی تین چار دنوں تک سنبائی چلی سب کچ اور سنبائی کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بھی سرکشت رکھ لیا لیکن چناؤ کی گھوشنا کے ٹھیک کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ کی بینچ نے گھوشنا کر دی کہ الیکٹرل بانڈ ارسم ویدھانک ہے کیونکہ اس میں سوچنا کے ادھکار کا ہنن ہوتا ہے آپ پورا سلسلہ دکھا رہا ہوں اور سپریم کورٹ کا جیسے ہی فیصلہ آیا دوستوں پورے لیفٹ لیبرل ایکو سسٹم کو مانو سنجیونی مل گئی ہر طرف الیکٹرل بانڈ کو چناؤ کا سب سے بڑا مددہ بنانے کا کام شروع ہو گیا کہانی سمجھ میں آئی آپ کو اور اسی لئے میں نے آپ کو شروع میں ساری چیزیں دکھائی تو کھل ملا کر ساتھی ہوں لیفٹ لیبرل ایکو سسٹم کی پارٹیاں لوگ سبح چناؤ صرف متداتاوں کے بیچ ہی نہیں لڑتی ہے بلکہ عدالتوں میں یہ چناؤ انجیو اور وکیلوں کے ذریعے بھی لڑتی ہے اور عدالتوں میں لڑی جانے والی لڑائیاں لیفٹ لیبرل ایکو سسٹم کو ایک جھوٹ پر نیریٹیو کھڑا کرنے کا موقع دیتی ہے اور ایسا اس لیے دوستوں کیونکہ اب یہ پارٹیاں جنتا کے بیچ جا کر جنتا کے مددے کو کھڑا کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور اسی لیے ان کا مقصد صرف بیوات پیدا کرنا اور چناؤ کے سمی جنتا کو کنفیوز کرنا ہوتا ہے اس دیش کے لوگ تنتر کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکٹرل بانڈ سے بڑا خطرہ لیفٹ لیبرل ایکو سسٹم سے ہے جب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے تب تک ان کا پردہ پاش ہونا بہت مطلب کہتے ہیں ناکی بھائی چناؤ ہے اگر یہی کانگریس ہوتی تو کیا کرتی یاد ہے نا رام مندر میں کیا کیا سپریم کورٹ میں جا کر یہ کہ رہے چناؤ تک ٹال دیجئے ورنہ بھاچپا کو فائدہ ہو جائے گا اور چناؤ کے لیے ہی مدہ کھڑا کرنے کے لیے سب کچھ کیا رہا رہا سپریم کورٹ میں ساری کی کیا رائے ہے کیا اپنیون ہے آپ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر آپ کمنٹ کیجئے بتائیے لوگوں تک پہنچائیے اور اس پورے کھیل کو ڈیکوٹ کیجئے مدد کیجئے بہت بہت دھنیوات آپ لائک ضرور کیجئے گا دوستو کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کرنا مد بھولیے بہت بہت دھنیوات نمسکرائب